نمشکر آدھاب میں تنمیر عمد خان آ جایا ہوں آپ لوگوں کے بیچ یہ اونلائن ٹراسس کا سلسلہ کا دیکھئے میرا تعلق دلدی گھرانے سے ہے دلدی گھرانہ جو اپنے آپ میں بہت پرانا گھرانہ ہے تقریباً ساڑھے آفروں گھرانہ جس کی شروعات حضرت امیر خسرو نے کی تھی سب سے پہلے سنگیت کا جو اتحاد ہے یہ کہ وہ دروپہ دھمار پہلے بہت گائے جاتا تھا لیکن دروپہ دھمار کو تھوڑا سا کمرشیلائز کر کر حضرت امیر خسرو نے خیال گائی کی شروعات کی ایسا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے طبلہ اور ستار کبھی عوشکار کیا اور اس بات کو سبھی لوگ تصویر کرتے ہیں تقریباً مانتے ہیں لیکن خیال گائی کی جو گائی کی ہے وہ الگ کیوں ہے خیال مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا تصور کرنا یا ہماری کلپنا شکتی یا ہماری ایمیجینیشن جیسے بولتے ہیں ساتھ سرو پہ بہت ضرور دیا جاتا ہے ہڑکیں ہماری گھرانے میں سب سے پہلے بارہ سرو کا ابھیاز کرا جاتا ہے بارہ سرو یعنی کہ رے کومل رے شد گاہ کومل گاہ شد ماہ تیور ماہ شد پاہ اچل پھر دھا کومل دھا شد نی کومل نی شد پھر سا اچل سا اور پا جو ہوا اچل ہیں بدلتے نہیں ہیں تو یہ ہو گا ہے آپ کے ٹین پلس ٹو بارہ سرو یعنی کہ دو رے دو گاہ دو ماہ دو دھا اور دو رے پلس سا پاہ دلی گھرانے کا جو اصول ہے جو شکشہ پدیفی جسے بولتے ہیں طریقہ تعلیم اس میں رٹہ نہیں ہے اس طرح کر رکھتا نہیں ہے جیسے میں نے بھیروی میں سلگم سنایا یا جامل میں آپ سلگم لگیجئے صبح کے سنو صبح کا ایک راگ ہے پراثم راگ جسے کہتے ہیں راگ بھیرو اس سے شروعات کی جاتی ہے راگ بھیرو میں رشب اور دھیورت یعنی کہ رے اور تھا کومل لگتے ہیں جو بلکل بگنرز ہیں جو جنہوں نے شروعات کی ہے میں ان کے بتانا چاہتے ہیں کہ سارے گاما پادھا نیسا ان کے پورے نام جو ہیں وہ ہوتے ہیں ساکو شرج اور سرجگی بولتے ہیں اس کے دعویہ ریکو رشب اور رکھب بھی بولتے ہیں گندھار مدھیم پنچم دھیوت نشاد یا نکھات اور پھر شرج آگیا کیونکہ تاس اب تکتہ ساگی رہتا ہے تو پہلی بات تو سنگیت جو ہے وہ رٹنے کی بدیا نہیں ہے یہ ہمارے گھرانے کے سور ہیں سنگیت جو ہے وہ سوش کا کام ہے یہ اپش کا کام ہے یہ سننے کا کام ہے کہتے ہیں کہ باورچی جو ہوتا ہے وہ ایک دیکھ کا ایک شاول کھاتا سمجھ جاتا کہ کھانا جو ہے بن گیا ہے اسی طرح جو سا ہوتا ہے اگر وہ آپ کا ٹھیک ہو گیا ہے تو باقی سور آپ کے خدبہ خٹے گئے ہیں وہ رٹنے نہیں ہے یہ رڑنا ہے پہلی بات دلی گھرانے میں سٹروک والی گائیکی نہیں ہے سرو کو مارا نہیں جاتا ہے سارے گاما سارے گاما کیوں ملتہ سے سن لگا جاتا ہے لچاؤ گھلاو لیکن یہ چیزیں بہت بات کی ہیں ہم بالکل شروعات میں آتے ہیں سب سے پہلے سا دیکھیں اسی تانبری کے آواز ہیں اسے آپ سنیں بہت دیر تک سنیں اس آواز کو اپنے کانوں میں بسا لیں آپ کے جو کانوں کی جو سننی کی شمطہ ہے وہ تیز ہونی چیز یہ سف سے پہلے تو کیونکہ آپ سن پائیں گے تب ہی آپ اس سر کو سمجھ پائیں گے جیس طرح چھوٹا بچہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ کفوے کی آواز ہے یہ کار کی آواز ہے یا یہ گھنٹی بجھ رہی ہے اسی طرح سر کو سننا بھی اور سمجھنا بھی اکلا ہے تو سب سے پہلے تو سنکار بنیں گے پھر آپ قرآکار بنیں گے انشاءاللہ پھر سنکار تو بنی جاتا ہوں لیکن ان چیزوں میں تھوڑا سا بسکتا ہے سنگیت کا سب سے پہلا سبق ہے سبر ہے یہ کام بہت آرام کا ہے بہت آسانی سے جھیرے سے شروعات کرنے شئے لیے کیونکہ جلدی کا کام سے بکڑ جاکا ہے جلدی نہیں ہونی شئے اس کام میرے والد استال نصیر عمد خان صاحب تان سمرات وہ یہ فرماتے تھے وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا سنگیت وہ مہا ساغر ہے کہ اس میں جلدی کرو گے تو ڈوب جاؤ گے پھر کسی کو سکھانے کے لائق بھی نہیں ہوگے کسی کو کچھ دینے کے لائق نہیں ہوگے اس نے ضروری یہ ہے کہ پہلے ہم اس ساغر کو سمجھیں اس ساغر کی گھرائے کو سمجھیں دھیرے دھیرے انسان پہلے تیار نہ سکتا ہے تو وہ پہلے چار فٹ پانی میں دو فٹ پانی میں تیارتا ہے تو اس کے بعد دھیرے دے وہ گھرائے بڑھتی جاتی ہے جس پرکار جس طرح آپ بینہ ای بی سی بی پڑھے سی ای ٹی کیٹ یا بی ای ٹی بیٹ پر نہیں جا سکتے ہیں پہلے آپ کو اچھی طرح سے یاد کرنا پڑے گا آپ کی ٹیچر آپ کو چار بار یہ لکھے 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 ہیں چار بار بی لکھے 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 ہیں تب جا کے ہم کو اس اکشر کا گیان ہوتا ہے یہی ہے سنگیت سا کا ساغن کیا ہے رے کا ساغن کیا ہے گا کا کیا ہے کومل رے کس طرح جالی ہے سائرے یہ اس کا جو آواز کا جو ویبیرشن ہے وہ نیچے کے طرف جا رہی ہے جس سے ہمارے ہم ہوتے ہیں ڈھلا سائرے اوپر کے طرف جا رہی ہے یہ شدہ لگ گیا تو اس چیز کو پہشاننا ضرورتی ہے لیکن کیونکہ آپ بالکل شروعاتی دور میں ہیں تو آپ صرف سا کا ریاس کی سا اور مندر کا پا پنچا جس سے آپ کے آواز کھلے اور اس کے کئی فادے ہیں آپ کی آواز میں ٹھراؤ آئے گا آپ کی آواز میں ٹھرو آئے گا آپ کی آواز میں سے کمپن ٹھیک ہوگی اور وہی بزرگوں کی کہاوت ہے اپنا جو موہ ہے آپ دو انگلی کے برابر کھلے نہ اس سے زیادہ نہ کھلے شلیل اگلے اپیسیوٹ میں میں آپ کو بساؤں گا کہ کس طرح آگے ریاض کرنا ہے گلہ بنانے کی بہت سی ٹکنیس ہیں جو کی گھرانے دار گھرانے دار باری کیا ہے وہ انشاءاللہ پہ سامنے کیا ہوا شکریہ بہت ہے بہت ہے